بلٹن کا آغاز کریں گے محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ، لانس نائک یوسف علیہ اور سپاہی جمیل احمد شامل ہیں تین تالیس سالہ لیٹنن کورنل محمد علی شاہ کا شہید کا تعلق فیصل آباد سے ہے انہوں نے سوکواران میں اہلیا اور تین بیٹے چھوڑے تیس سالہ لانس نائک محمد اللہ شہید کا تعلق زلہ خیبر سے ہے لانس نائک محمد اللہ شہید نے باق فوج پہ تیرہ سال تک دفاع وطن کا فریضہ سر انجان دیا اختر زمان شہید نے دس سال تک دفاع وطن کا فریضہ سر انجان دیا اند数 سالہ لانس نائک شاہد اللہ شہید کا تعلق زلہ ٹانک سے ہے انہوں نے سات سال پاک فوج میں خدمات سر انجان دی اکتری سالہ لانس نائک یوسف علی شہید کا تعلق لور اور اکزائی سے ہے شہید نے گیارہ سال تک پاک فوج میں رہتے ہوئے دفاع وطن کا فریضہ سر انجان دیا چھ پیس سالہ سپاہی جمیل احمد شہید کا تعلق زلہ سوند سے ہے ایبا پختون خواہ تمام طرح صورتحال کے ذمہ دار ہیں علی امین گنڈاپو نے لائن کروس کی تو انتہائی اقتام کی طرف جانا پڑے گا وفاقی وزیر داکلا محسن نقفی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا ان لوگوں کا مقصد ایسی او کانفرنس ابوتاش کرنا ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن ان کے عزائم کچھ اور ہیں گزشتہ 48 گھنڈے میں 120 افغان شہری پکڑے گئے افغان شہریوں کا پکڑا جانا علامگ ہے ان کے ذمہ دار سی ایم کے پی کے ہیں کیونکہ وہ یہ جتھا جو لے کے جو اسلام آباد پہ دعویٰ بور رہے ہیں وہ سی ایم کے پی کے لیڈ کر رہے ہیں اس کا اندازہ بھی ہونا چاہیے اور پرائز بھی پیک کرنی پڑے گی میں ابھی بھی ان کو کہوں گا کہ کوئی ایسی چیز آرڈی وہ کر رہے ہیں لیکن اگر وہ انہوں نے اور لائنے کروس کی تو ہمیں ایک سٹیم سٹیپس کے اوپر نہ جانے دیں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میرا خیال میں جس طرح میں پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ عزائیم مور لگ رہے ہیں وہ کچھ نورمل عزائیم نہیں پولیس پہ فائرنگ ہوئی ہے اور آنسو گیس تو وہ مسلسل پولیس والوں پہ چلا رہے تھے ہمارا تقریباً وہاں پہ 80 سے 85 کے قریب پولیس والے ہیں جو زخمی ہیں یہ بنو اور ٹرائبل ایلیاز کے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب کو انسٹرکشن دی گئے کہ آپ ویپنز لے کے جائیں سارا اتجاج اگر ہے تو پھر یہ اغوان نیشنل کہاں سے آیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے پولی کلینک اسپتال میں زخمی پولیس اہلکاروں کی آیادت کی اور ان کے بلند حوصلے کو سراہا محسن نکوی نے اہلکاروں سے کہا آپ نے شرپسندی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا آپ نے قانون کی عملداری کے لیے فرش ناسی کی آلہ مثال قائم کی ہمیں اسلامباد پولیس کے بہادر سبوت و پرناس ہے امن عامہ یقینی بنانے پر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں فیضاباد میں ہنگامہ آرائی اور پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے پر پی ٹی آئی کے سترہ نامزد اور دھائی سو نامعلوم کاکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمی میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کاکنوں نے فیضاباد پر پولیس اہلکاروں اور موبائل بینس پر حملہ کیا کاکنوں کے پتراؤں سے چاہ پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے کاکن ڈنڈے اٹھائے نارے لگاتے فیضاباد جا رہے تھے زخمی پولیس اہلکاروں میں آقب وقاس اسرار احمد اور عمر سغی شامل ہیں وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں پاک فوج نے سیکیریٹی سنبھالنے کے بعد گشت شروع کر دیا ہے ذرا انتظامیہ نے فوج کو دیے گئے اختیارات کا مراسلہ بھی جاری کر دیا مراسلے کی مطابق فوج کو صورتحال کشیدہ ہونے پر کاروائی کی تمام اختیارات حاصل ہوں گے مقامی کمانڈر وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کاروائی کرے گا فوج کو شرپسند اناثر کے خلاف کاروائی اور تحویل میں لینے کے اختیارات ہوں گے مظاہرین کے خلاف لاتھی جارج آنسو گیس کے استعمال کی بھی اجاست ہوگی طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا شرپسندوں یا خطرات کی اطلاق پر کاروائی کی جائے گی فوج ایسیو سمیٹ کے دوران سترہ اکتوبر تک تائیونات رہے گی فوج کی تائناتی آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت کی گئی ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیشے نظر لاہور میں کئی مقامات پر کانٹینرز رکھ کر راستے بند کر دیے گئے ہیں پولیس نے بھی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے اس وقت شہر بھر میں کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں علماس خان پاکستان تحریک انصاف نے آج مینارے پاکستان کے سبزہزار پر جلسے کی کال دے رکھی تھی جلسے کی اجازت نہ ملنے کے بعد اسی جگہ پر پی ٹی آئی کے ورکرز آج احتجاج کریں گے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے اور میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیا گیا ہے اور مینارے پاکستان کی طرف آنے والے تمام جو راستے ہیں انہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے پولیس کی بھاری تائن آتی کی گئی ہے چاہے وہ راستے بھاٹی چوک کی طرف سے آئیں وہاں پر کنٹینر لگا کر راستے بند کیے گئے ہیں جو جی ٹی روڈ سے شہدرہ کی طرف جو راستہ مینارے پاکستان کی طرف آتا ہے وہ وہاں پر کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیا گیا ہے اور جو لاہور کے ریلوے سٹیشن کی طرف سے راستہ آ رہا ہے وہ بھی مختلف جگہوں پر کنٹینر لگا کر وہ راستے بند کر دیا گیا ہے خیبر پختونکھا کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا صوبے میں امن کی صورتحال خراب ہے وفاق خیبر پختونکھا کے معاملات کو سنجید آلے گورنر خیبر پختونکھا فیصل کریم کنڈی کی وزرعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو فیصل کریم کنڈی نے بتایا وزرعظم سے ملاقات میں احتجاد سمیت مختلف امور پر مشاورت کی گئی صدر آصف زرداری نے بھی فیصل کریم کنڈی کو اسلام بات میں رہنے کی ہدایت کی ہے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر کیپی میں گورنر راج کی باتیں ہونے لگیں حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں خیبر پختونکھا میں گورنر راج نہیں لگایا جا رہا سوشل میڈیا پر گورنر راج لگانے کی خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں 21 اکتوبر تک بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے سینیٹر فیصل وارڈا کی ایک اور پیش گئی پروگرام اعتراض ہے میں کہا کہ 21 اکتوبر آخری تاریخ ہوگی اس سے پہلے ہی بہت سے چیزیں ہو جائیں گی سارا کریڈٹ ایسا ای ایف سی کو جاتا ہے حکومت نے کچھ نہیں کیا جب بھی پاکستان میں ہم شخصیات آتی ہیں پی ٹی آئی احتجاج کے لیے آ جاتی ہے حکومت ناکام حکمت عملی سے خود پی ٹی آئی کی مارکٹنگ کر رہی ہے سٹیٹس آ رہے ہیں ملک کی قسمت بدلنے کی طرف ہے انڈیا آ رہا ہے ویسپنٹس آ رہی ہے ملیجین پرائم منسٹر آیا ہے سمٹ آ رہی ہے اسی ٹائم پہ وہی کام کرنے جارہے ہیں جو آپ نے ای 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 ایف کو لیٹر رکھ کر پاکستانیوں کی تقدیر سے کھیلنے کی کوئی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کر کیا رہی ہے مجھے نام اجبور کریں عبران خان صاحب دید لحاظ مروبت میں آج بھی کر رہا ہوں ان مہینوں میں جو چیزیں اندر کھانے اور بھار کھانے ہو رہی ہے وہ میں قوم کا کھول کر رہا کیونکہ قوم جب سر پہ بٹھانا جانتی ہے تو زمین پہ لانا بھی جانتی ہے ناہل نالائک سٹرٹیجی آپ مارکٹنگ کر رہے ہو پی ٹائی کی جو اتنا بڑا پیرا شوٹ اور بلون بنانا دیا بندے چار یہاں کنٹینر وہاں کنٹینر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ پن مار کے بلون میں سے ہوا نکالنا وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جگہ ہے ادھر آپ پرٹیس کا ہے اگر ان کے دا پچیس سو نہیں پچیس دار نہیں ڈھائی لاک آدمی بھی آیا تھا کر دیتے ہیں 21st کو کیا ہو رہا ہے آپ کے پیدا ہونے کے دعوان نہیں اس سے پہلے 21st is the marked date سلسلہ خبروں کا اچھی خبروں کا جس کے لیے دس سال سے تڑھ پریتھی پاکستان کی گورنمنٹ they failed but ٹھیک ہے آیا SIFC نے وہ بھی کر کے دے دیا آپ کا ڈالر نیچے پیٹرول سستہ ہوا ہے مزید سستہ ہوگا پجلی آئی پی پی ساتھ ہوگی رینیگوشیٹ ہوگی پجلی کم ہوگی کم مہنگائی کم ہوگی غریب کو دو روٹی میں لے گی ریڈیس کس کو دے SIFC حکومت کدھر ہے حکومت پہلے کہاں تھی 35 سال سے حکومتوں نے کیا کیا ہے آئینی ترمیم ہو رہی ہے یا نہیں جس کے خلاف آرہی ہے پی ٹی آئی اس کا کیا بنے گا توشہ خانہ ٹو کیس بانی پی ٹیا اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئیت کرنے کی کاروائی پھر موخر کرتی گئی عدالت نے راستوں کی بندش کے باعث سماعت آٹھ اکتوبر تک ملتبی کر دی عدالت نے سپیشل جج سینٹرل شاروک ارجمنت نے جوریشل کامپلیکس میں سماعت کی ایسا ای اکسی کی معاملت سے سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا پاکستان اور چین کے درمیان نئے معاہدوں میں زرات اور سنت کو خاص طور پر شامل کیا گیا ہے پاکستان کو انٹرنیشنل انویشن پارک لیمیٹیڈ چائنہ نیشنل سیریلز آئلز اینڈ فوڈ سٹیفز سی او ایف سی او کے درمیان چار سو ملین ڈالر کا معاہدہ تیہ پا گیا معاہدے کے تحت بہت سی پاکستانی مصنوعات کو عالمی مارکٹ تک ڈیوٹی فری رسائے مل سکے گئے پاکستان پارکچین فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے یورپی یونین برطانیہ اور چین سمیت عالمی معیشتوں تک رسائے حاصل کر سکتا ہے ٹیکسٹائل کی شعبے میں بھی تعاون بڑھانے کے لیے دو سو ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں ڈیجیٹل تبدیلی اور سپلائی چین کی اصلاح کے لیے مفاہمتی آداشت پر تسخت کیے گئے باپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک کراچی کے سہرابوٹ ندی میں ڈوبنے والے دوسرے بچے کی تلاش آ رہی ہے ندی میں بارہ سال کا اسماعیل اور دس سال کا سلیمان گر گئے تھے ایک بچے کو گزشتہ روز ریسکیو کیا گیا تھا جبکہ دوسرا بچہ تاہال لا پتہ ہے تفصیلات بتا رہے ہیں اے آب آئی نیوز کے نمائندے افضل خان امدادی ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی کام جاری ہے کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود ابھی تک بچہ ہے وہ نہیں مل پایا ہے اور مسلسل جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں جی ادھر سادی کا بات میں ڈاکو نے گھر میں گھس کر تین شہریوں کو اغوا کیا اور کچھے میں لے گئے ماکویوں میں ہمارچی، شمیرچی اور سلیم نیازی شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے دو افراد کو تھانہ بھونگو اور تیسرے کو سندھ کی حدود سے اغوا کیا گیا امریکی فوج کی یمن میں ہوسیوں کے پندرہ ٹھکانوں پر بمباری امریکی اور بطانوی لڑاکہ تیاروں کے حملوں نے یمنی دعول حکومت سنہ کو ہلا کر رکھ دیا الہدیدہ اور دمار کے ساحلی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا این شاہدین نے بتایا فضائی حملوں کے نتیجے میں سنہ میں چار دھماکے سنے گئے سات حملوں میں الہدیدہ، ہوای ارڈے اور مغربی یمن میں ہوسی بہریہ کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا لبنان کی سرحد پر ہزباللہ اور اسرائیلی فورسس میں لڑائی شدت اختیار کر گئی آج صبح اسرائیلی تیاروں کی بمباری میں چار افراہ شہیر ہوئے شام اور لبنان کے درمیان سڑک بھی تباہ ہو گئی حماس نے شمالی لبنان میں اپنے کمانڈر کی شہارت کی تصدیق کر دی بیروت میں ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایران پر حملہ ہوا تو رد عمل پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا جنوبی لبنان کے تین اسپتالوں نے اسرائیلی حملوں کی شدت کے باعث سرویسز موت تل کر دی غزہ میں فلسینیوں کی نسل کشی جاری ہے سیہونی فوج کی بمباری سے مزید انتیس فلسینی شہید ہو گئے وستی غزہ میں آٹھ افراد جان سے گئے البریش میں فضائے حملے کے دوران پانچ فلسینی بچے شہید ہوئے مغربی کنارے کے علاقے تل کرم اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید فلسینیوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئے اردن میں لبنان اور غزہ کے عوام سے اکشہتی کے لئے افریلیاں نکالی گئیں یمن کے دارالحکومت سرہ میں بھی بڑا مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے فوری جنگمندی کا مطالبہ کیا اور حسن نصف اللہ کو خراجے اکیتت پیش کیا امریکی سر جو بائرن نے کہا ہے اسرائیل نے ابھی تک ایران پر جوابی حملے کی نویت سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا بائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ اگر وہ اسرائیلی حکام کی جگہ ہوتے تو ایرانی تیل تنصیبات پر حملے کے بجائے متبادل پر غور کرتے بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ ایران پر پابندی آئیت کرنے پر غور کر رہی ہے اسرائیل کو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے سابق امریکی سازر ڈرانل ٹرم کارڈ ریاست شیمالی کیرولائنا میں خطاب کہا مزائل حملوں کی جواب میں اسرائیل کو ایران کی جہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے اسی جگہ پر حملہ ہونا چاہیے جو بائیڈن کا ایران پر حملوں کی حمایت نہ کرنا غلط ہے ہمیں ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے سب سے زیادہ خطرے کا سامنا ہے پہلے ایرانی جہری تنصیبات پر حملہ کیا جائے دیگر معاملات بعد میں دیکھیں گے لندن میں ورلڈ میمن آرگنیزیشن کی بائیس می سالانہ جنرل باری اجلاس چاری ہے پہلے روز صدر ڈیو ایم او سلمان اکبال نے شرکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا میٹنگ کی رودات جانی فرید قریشی کی ریپورٹ میں میمن آرگنیزیشن کی بائیس می سالانہ میٹنگ کے پہلے روز کا اختتام ہو چکا ہے جس کے صدارت صدر ڈیو ایم او سلمان اکبال نے کی اور اس میٹنگ کے در شرکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح تعلیم ہوگی اور تعلیم کے اوپر فوکس کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ میمن ایڈوکیشن مانیٹری فنگ نہ صرف میمن کمیونٹی اور مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ انسانیت کے لیے ہے اور اس سے تمام لوگ مستفید ہو سکتے ہیں میٹنگ میں نائب صدر محمود شیخانی اور سیکرٹی جنرل بشیر ستار سمیت امریکہ برطانیہ یورپ ساؤتھ افریقہ مشرق وستہ سری لنکا انڈیا اور پاکستان سمیت مختلف ممالک سے میمن کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات شریک ہیں نائب صدر محمود شیخانی صدر میڈل اسٹ ریجن کامران غنی اور ساؤتھ افریقہ چپٹر کے صدر احمد غنی نے اس موقع پر یوں اظہار خیال کیا سلمان بھائی نے آج بہت سارے انیشیٹیف کے جس میں موسٹلی اور میجرلی وہ ایڈوکیشن کے حوالے سے تھا ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں اور دویگرد جہاں بھی ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ہمارا جو مین ایجنڈا ہے اب جو میمن بچے ہیں جو نئی جنریشن آرہی ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اور ایڈوکیشن پر ہمیں فوکس کرنا ہے بورڈ آف ٹرسٹیز اشرف ستار سیکٹی جنرل بورڈ آف ٹرسٹیز شویب اسماعیل صدر یورپ چپٹر شہزاد اقبال اور انڈیا چپٹر کے صدر حسین اگاڈی بھی میٹنگ میں موجود تھے فیوچر کے پلانز ہیں جو چپٹرز لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ڈسکشن میں آیا ہے فنڈنگ کے حوالے سے بھی فیوچر کی پلاننگ کے حوالے سے بھی گری بھی اٹھانے کے لیے میٹنگ میں سال دوہزار تئیس کی سیلانہ آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی جس کو منیجمیٹ کمیٹی نے منظور کیا اس موقع پر یو ایس چپٹر کو بھی اثر نو متحرک کیا گیا جنرل میٹنگ کے دوران چیٹی سیکٹر کے ماہر وسیم خماجہ کو جبلی امیو کی تاریخ کا پہلا سی ای او مقرر کیا گیا فرید قریشی ایار وائی نیوز لندن مزید خبریں ہوں گی اس پریک کے بعد ویلکم بیک اور یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے بلو ایریا ٹریڈ یونین کا اسلام آباد میں احتجاج رکھوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ بلو ایریا ٹریڈ یونین آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گی درخواست میں صدا کی جائے گی کہ حکومت کو حکم دیں اسلام آباد کو مزاہرین سے خالی کروائے جائے بلو ایریا ٹریڈ یونین کی درخواست میں کسی ناخشکوار باقی سے بچنے کے لیے آج ہی حکم کی استعداء کی جائے گی تو اب بلو ایریا ٹریڈ یونین کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج رکھوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اماراتی صفیر اور کانسل جنرل کی جانب سے گورنر سن کے عزاس میں اشائیہ دیا گیا تقریب میں امکم کے رہنمہ اور صبائی وزرہ بھی شریک ہوئے متحدہ عرب امارات کی کانسل جنرل بخی تطیق کی جانب سے مہمانوں کی توازو عرب کے روایتی خانو سے کی گئی محمد صلاح الدین کی ریپورٹ اماراتی صفیر اور کانسل جنرل کی جانب سے اشائیہ کی تقریب گورنر سن کامران خان ٹسوری کی شرکت صفیر اور کانسل جنرل نے استقبال کیا گورنر سن کامران خان ٹسوری نے اماراتی صفیر اور کانسل جنرل کو تاریخ ساز فیسٹیول کے نکات پر مبارک بات دی اور کہا کہ فیسٹیول پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جذبہ خلوص پر واضح اظہار ہے اماراتی کانسل جنرل بخی تطیق الرومیتی کا کہنا تھا کہ یو اے ای حکومت پاکستان کی معیشت میں بہتری آنے تک ہر ممکن ساتھ دے گی تقریب میں امکیم کے رہنما اور صوبائی وزرانے بھی شرکت کی بخی تطیق کی جانب سے مہمانوں کی توازہ عرب کے روایتی کھانوں سے کی گئی انگلیس ٹیم کے بالنگ کوچھ کھلاڑیوں کو واتس اپ پر ٹپس دینے لگے ہیں جیمز آنڈرسن سکوٹ لینڈ میں الفریڈن ہیل اینگز چیمپینشپ میں حصہ لے رہی ہیں انڈرسن نے نئے بالرز کو اپنے پاکستان کی تجربے سے آگاہ کیا بالنگ کوچھ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دوس ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں انگلینڈ کے چار فاسٹ بالرز کو اوورسیز ٹیسٹ کا تجربہ نہیں ہے پاکستانی باکسر نادی بلوچ آج بھارتی حریف کو چت کرنے کا آسم لیے رنگ میں اتریں گے چالنجز فائٹ میں نادی کا مقابلہ بھارت کے شو بھم یادف سے ہوگا فائٹ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے بینککوک میں ہوگی اور بھارت کے سوپر اسٹار گلوکار ادکار دلجید دوستانچ نے برطانیہ میں کانسٹ کے دوران پاکستانی ادکارہ ہانیہ آمیر کو سٹیج پر بلایا ہانیہ سٹیج پر جانے میں ہچکچائی منع کرتی رہی لیکن دلجید ہانیہ کو بار بار بلاتے رہے گلوکار نے ہانیہ آمیر نیک سے گانا بھی گن گنایا ہانیہ کا شکریہ آدھا کیا اور اس کے ساتھ دی نیوز بلٹن سے فیلحال اتنا ہے حاضر ہوں گے نیوز ایت لائنس کے ساتھ